اوم شانتی ضرور لکھے ہیں ایک بہت ہی دکھت بری خبر جوہاں وہ جمہ کشمیر سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر بتا دیں کہ ایک آرمی کے جوان نے خود کو اپنی سروس رائیفل سے شوٹ کرا ہے جس کے نتیجے میں اس کی جان چلے گی ہے حالانکہ کیا کچھ کارن رہے ہوں گے یہ سب کہنا فیلال مشکل ہے کیونکہ جان سے جڑائے پارٹ ہے لیکن کافی دکھت برا یہ اپ ڈیٹ اس سمیں آپ تک سادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمہ کشمیر کے پونچ زلے کے سب ڈویزن مینڈر کے اندر جو بالا کوٹ سیکٹر ہے اس کے اندر بہروٹی پوشٹ پر تنات سنتری کی ڈیوٹی پر تنات ایک آرمی کے جوان نے خود کو سروس رائیفل سے شوٹ کرا ہے جس کے نتیجے میں موقع پر ہی ان کی جان چلے گی ہے لیکن کافی دکھت برا یہ اپ ڈیٹ ہے اور بتائیے جا رہے ہیں کہ یہ جوہاں وہ اس آرمی کے جوان کی جو پہچان ہے وہ سپائی منیش بشٹ بتائی جا رہی ہے اور یہ جوہاں وہ زلہ پونچ کے سب ڈویزن مینڈر کے اندر جو بالا کوٹ سیکٹر ہے اس کے اندر بہروٹی جو پوشٹ رہتی ہے وہاں پر جوہاں وہ یہ سنتری کی ڈیوٹی پر تنات تھے لیکن ایسے میں نہ جانے کیا کچھ وجہ رہی ہے کہ جس کے چلتے انہوں نے جوہاں وہ اس طرح کا قدم اٹھایا ہے لگاتار اس طرح کے خبریں ہمیں جوہاں وہ کئی بار سننے کو ملتی ہیں لیکن اس کو لے کر ہم بھی آرمی کے تمام جتنے بھی سینڈر آفیسر ہیں ان سے یہ اپلی لح کریں گے کہ ان تمام معاملوں کو گمبرتہ سے دیکھا جائے کہ آخر کر کیا کچھ کارن ہے کہ ہمارے جوان جوہاں وہ اس طرح کا قدم جوہاں وہ اٹھا رہے ہیں سپائی منیش بشٹ جی کی بات کرے تو یہ اتراخند کے رہنے والے ہیں اور پنچ کے بالاکورٹ سیکٹر کے اندر بہرٹی پوشٹ پر وہاں پر تناتے سنتری کی پوشٹ پر یہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے لیکن ایسے میں کافی دکھد رہا ہے کہ انہوں نے جوہاں وہ خود کی جو سروس رائیفل ہے اس کے ساتھ شوٹ کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے آج اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو کافی دکھد پل ہیں لیکن آپ سب لوگ ان کی آتما کی شانتی کے لیے ضرور دعا کریں اور اپنی اپنی رائے اس پر ضرور سادہ کریں کہ آخر کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اس آرمی کے جوان نے ایسا کیوں کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آج کہیں نہ کہیں ان کے پریوار میں تو موتم شائع ہے لیکن پورے یہ کہیں کہ بھارت کے لوگ جو جو اس خبر کو سن رہے ہیں تو ہر کوئی جوا ہو اس خبر کو سن کر یہ کہیں کہ اس کی آنکھیں جو وہ نم ہو رہی ہیں تو فیلال ان کی آتما کی شانتی کے لیے ضرور دعا کریں اس حوالے سے پولیس نے بھی جو انکوائری ہے وہ انشیئٹ کر دی ہے آگے کی کاروہی جو وہ شروع کر دی گئی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر کر ہمارے آرمی کے جوان نے ایسا جو وہ کیوں کیا ہے دیکھتے رہے جمعون ٹربیون جہن جوارت